حضور سیدنا غوثی آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولایت بڑی کمال کی ولایت کمال کے اللہ کے ودی آپ بچپن سے ہی اللہ کے ودی تھے حضور غوثی پاک فرماتے ہیں کہ لوگ حج پہ جا رہے تھے کہتے ہیں میرا بھی دل کیا میں بھی حج پہ جاؤں بھی طالب علمی کا دور تھا کہتے ہیں کہ میں نے رخت سفر باننا چاہا تو میری والدہ نے منع کیا والدہ نے کہا پتر ابھی پڑھ لے اللہ نے تجھے بھیرے حج کرانی ہے کوئی مدینہ جا رہا ہو تو دل کی قیفیت کیا ہوتی ہے دل کی قیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے مدینہ جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینہ میں تو مدینہ شہی جا رہے تھے حج کے لیے کافلہ روانہ تھا تو والدہ نے منع کیا تو ماں کا حکم تھا کہتے ہیں میں رک گیا اب رکا تو چھت پہ چلا گیا کافلہ روانہ ہو رہا ہے دھول مٹی اڑ رہی ہے آنکھوں سے ہنسو جاری ہیں کہتے ہیں آنکھوں گیا گیا پانی آیا تو وہ سے پاک فرماتے ہیں میں نے نا آنکھیں یوں صاف کی آنکھیں صاف کی تو سامنے نا کافلہ تھا نا دھول مٹی تھی نا بغداد کی گری تھی تو سامنے دیکھتا ہوں کعبت اللہ موجود ہے سبحانہ کعبت اللہ سامنے موجود ہے تو غائب سے آواز آئی اے عبدالقادر تو ہمارا پیارا ہے تو عبدالقادر ہے اور ہم عبدالقادر ہیں تو نے کعبے کا دیدار کرنا چاہا لیکن والدہ نے منع کیا تو پیارا ہے اس لئے ہم نے کعبے کو حکم دیا جا کر تیرے جنوبوں کا دیدار کرنا تو وہ سے پاک فرماتے ہیں یہ میرے بچپن کا عالم تھا کہ کعبہ میں یہ دیکھنے آیا کہتے ہیں جب مقام غوصیت ملا جب مقام غوصیت پر فائز ہوا میں اپنے حجرے میں پیٹھ کر رب کی عبادت دلتا اور اپنے حجرے میں پیٹھ کرنا پیٹھ کرنا